شیر کی منتقلی شروع ہو چکی ہے اور شیر کو جو ہے وہ اس وقت ریسکیو ٹیموں نے جو کہ وائل لائف کی جو ٹیمیں ہیں رینجرز کے علکار پولیس کے علکار یہاں پہنچے تھے کیونکہ لوگ نہیں سمل رہے تھے وہ سامنے بکری کی گاڑی میں جو ہے وہ شیر کو ڈال دیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ شیر کی منتقلی کا عمل شروع ہو گیا ہے شہرہ فیصل پہ ایک پرائیوٹ گاڑی میں یہ شیر تھا اور یہ پرائیوٹ گاڑی سے نکل کے شہرہ فیصل پر مٹرگش کرتا رہا جس کے بعد سوچل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوئی تمام ادارے اٹھ کر شہرہ فیصل پہنچے وہ سامنے میرے شیر کو جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے اس وقت بکرے کی گاڑی میں شیر کو لے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے وائل لائف کو جو محکمہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شیر کو جو ہے وہ کراچی زو میں منتقل کریں گے اور پرائیوٹ پارٹی کے حوالے سے جو بھی کانونی چارہ جائی ہوگی وہ کریں گے ابھی اس کو وائل لائف محکمہ جو ہے وہ اپنے محکمے لے کے جائے گا اس کی میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا یہاں پر جب شیر پہنچا ہے تو اس کے بعد جو شیرہ فیصل ہے لوگوں نے ویڈیو بنانا شروع کرتی ہے اور وہ سامنے جو کشارہ فیصل پہ آئیشہ بوانی کالج کے بالکل سامنے جو عمارت ہے اس کی پارکنگ میں جا گیا اور جیپ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا جس کے بعد جو ریسکیو ٹیم ہے تھی وہ پہنچی وائل لائف کا محکمہ جو افسران تھے وہ یہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد شیر کو جو ہے وہ حفاظتی تحویل میں لے کر منتقلی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا اور اب اس کو وائل لائف کا جو محکمہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اس کا اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ چڑیا گھر میں جو ہے وہ اس کو منتقل کیا جائے گا باقی یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے ابھی تو یہ کم ہو گئے چونکہ یہ پولیس والے اور یہ بھائی چلتے پڑتے چلتے پڑتے کرے ہی جا رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جتنے پولیس کی جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اب جو ہے وہ اپنی ظاہریں چونکہ اتنی عوام یہاں پر تھی ان کو سنبھالنا مشکل تھا لوگ جا ہی نہیں رہے تھے اور اتنی عوام میں شیر کو ریسکیو کرنا یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے جو کہ وائل لائف کے محکمے اور سندھ پولیس کے الگاروں کے بھی اس میں بڑا برپور تعاون رہا کہ لوگوں کو پیچھے دھکیلا تاکہ شیر کو حفاظتی طور پر جو ہے وہ تحمیل میں لے کر اس کو منتقل کیا جا سکے باقی اس وقت جو ہے وہ شیر اسی جگہ کے اوپر یہ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی شارہ پیصل سے اس جگہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے کی طرف سے یہ گاڑی یہاں سے پریویٹلی طور پر جا رہی تھی یہاں سے شیر نکلا ہے اور اس کے بعد وہ نکل کے سامنے کی طرف گیا ہے اور وہاں سے نکلنے کے بعد اس جگہ سے ہوتا ہوا اس نے یہاں پہ جنگل سمجھا اور یہ پلوٹ ایک کھالی تھا تو اس نے اسی جگہ کے اوپر سامنے پارکنگ کے اندر جا بیٹھا اور اس کے بعد پھر تمام ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پہنچی پہنچنے کے بعد اس نے اس شیر کو حفاظتی طور پر جنگل میں لے لیا سینئر ریپورٹر اس و بڑی اچھی صورتیال تھی مطلب ریسکیو کرنے والے اداروں کے ساتھ ہم لوگ بھی بہت ڈرے ہوئے تھے کہ شیر ہے اور شیر آپ کو پتا کیا کر لیتا ہے لیکن الحمدللہ شیر کو کنٹرول کر لیا کابو کر لیا اور اس کو وائل لائپ والے اپنے ساتھ لے گئے اور تین گھنٹے سمجھ لے جان سوری پر لٹکی رہی ہے اور ہر آنے جانے والا یہی پوچھ رہا تھا کہ بھائی شیر ہے ہاں تو نہیں جائے گا ساتھ کو لین بھی نہیں آتی اچھا یہ کون سی نسل کا تھا اور کتنی محلیت کا تھا اور ابھی کیا پرائیوٹ پارٹی کو واپس کریں گے والایف والے سے میری بات ہوئی ہے تو بہتے ہیں کہ میں بھی ان کو تھانے سے ہم اپنے ہینڈ آور کریں گے اس کو اس کا لیسنس اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساری چیزیں چیک کی جائیں گی بیمار تھا تو اس کا علاج کر رہا جائے گا اور اگر بیمار نہیں تھا تو اس کو کراچی زو یا سفاری پارک میں آرزی طور پر رکھا جائے گا اور اس کی تمام تر جو ڈاکومنٹیشن اس کے بعد اس کے مالک کے حوالے کیا کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں آخری سوال میں کروں گا کہ شیر کو اسی طریقے سے لے جانا کیا ایک عام سی بات ہے یا پھر اس کے لیے کوئی قانون بنائے گیا اگر شیر کی منتقلی ہوتی ہے تو کیا ایسے ہی شیر کو بٹھایا پیچھے اور چلو بھائی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی پوری حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں آہ وائل ڈاپ والے بتاتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں ان فارم کیا جاتا ہے ہمارا ایک ٹیم افسر ان کے ساتھ جاتا ہے یا آہ جو ہمیں جو حفاظتی اس طرح میں اگڈامات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ببت اس وقت ہی ہے کہ جس طرح اس شیر کو منتقل کر رہے تھے ایک مرگی کے بچے کو بھی اس طرح منتقل نہیں کرتے جس طرح کا وہ پنجرہ دھنا تو آپ یقین کریں اس کو اگر اس میں توتے بھی رکھ دیں گے نا تو وہ بھی نکل کے اس میں سے بھاگ تو اب یہ صورتحال ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اس میں مزید کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ سینئر ریکوٹر اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے وہ سامنے کی طرف پارکنگ کے اندر جو ہے وہ شیر بیٹا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو ریسکیو کر لیا ہے ریسکیو کی ٹیم ہے پہ پہنچی ہوئی ہے سارے کے سارے کوٹو سیشن اب شروع ہو گیا چونکہ اب شیر کو منتقل کر دیا ہے سامنے شیر کے بارے میں بتائیے گا کیا کہیں گے کون سی نسل کا تھا یہ ہمارے پاس جو بینگول ٹائگر کا نسل کا شیر تھا اور اس کا جو ویٹ تھا تقریباً ایک سو چالیس کیجی کا ویٹ تھا یہ ابھی بھی کہیں ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا دیورنگ ٹرانسپورٹیشن اس کا گیٹس ٹھوٹا ہے یہ ہائپر ہوتے سڑکوں پہ آیا سڑکوں پہ جیسے ہی آیا ہمیں سینٹرل کا ریسکیو ڈبل ایڈ ڈبل ایڈ ڈبل ایڈ ڈبل ایڈ کے سینٹرل کا وان ان کنٹرول میں نیوز ملی کیا اینیمل ریسکیو ہمیں کرنا ہے ہم نے اپنا ٹرینڈ سٹاف اور ایکوٹمنٹس لے کے ہم جب یہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ بیلڈنگ کے اندر وہ چھپا ہوا ہے اینیشلی شیر پھولی طریقے سے ہائپر تھا کیونکہ وہ اٹھ گٹھ کے ماہول سے بڑا ڈسٹرپ ہوا ہوا تھا شوڑ شراب آئے اور لائٹننگ کے ایفیکٹ اس کو اتنا زیادہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ہائپر تھا تو اس لئے ہم نے مزید کچھ ٹرینڈ جو اینیمل ریسکیو کے اندر ٹرینڈ ہوتے ہیں جو شیر کو پالتے ہیں ان کو بھی کال کی وہ لوگ آئے ہیں اور ہمارے ٹرینڈ سٹاف نے ان کے ساتھ مل کے سب سے پہلے اس کو ہم نے کام ڈاؤن کیا کام ڈاؤن کرنے کے بعد ایک روپ کی بدل سے اس کو ہم نے جس لائک اس کی گردن پر پھندہ کر کے اس سے ٹریک کر کے ایک کیج میں بند کیا کیج کو پوری طریقے سے ہم نے سیکیور کیا تاکہ پھر وہ کوئی اس طرح کی لائٹنگ سے یا پھر وہ کسی طرح اس طرح کی شوڑ چراب ایسٹرپ ڈاؤن اور پھر اس کو ٹرانسفر کیا ہے ابھی کراچی زوم کتنی مالیت کا تھا اور اب اس کو کہاں لے جائے جائے گا یہ دیکھیں ہم نہیں پتا سکتے کیونکہ وائل ڈائف والوں کو پتا ہے کہ وہ کتنی مالیت کا ہے اور ابھی اس کو کراچی زوم میں ٹرانسفر کیا ہے آپ کو کتنی مشکلات کا زامن رہا ہے ہاں وہ بیمار تھا کہ یہ رہیں کہ وہ شاید میڈیکل چیک اپ کے لئے ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اسی وجہ سے ہم نے اس کو کوئی ایسی دوائی نہیں دی جس کی وجہ سے بسون ہو جائے کیونکہ جب ہم نے میڈیکل ڈاکٹر سے کنسٹ کیا رہے اس کو ڈابل من ڈابل ٹو کے جو ایکسپرٹس ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم اگر اس کو کوئی دوائی دیں گے تو اس کو دل کے ہٹ اٹک جو ہے دل کی مرس کا خطرہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو بڑی مشکلوں سے جو اتنا ٹائم ہمیں لگا تین گھنٹے کا وہ اس لیے ہی لگا کیونکہ ہم اس کو نیچرلی کام ڈاؤن کر رہے تھے کہ وہ شور شرابے سے لائٹننگ سے لوگوں کے حجون سے اس سے تھوڑا سا کام ہو جائے اور پھر ہم نے اس کو بڑی ٹیکنیٹ سے اپنی روپ سے سیکیور کر کے کیج میں ٹرانسفر کر کے کیج کو بھی پوری طریقے سے ہم نے کور کیا کہ وہ باہر کے ماؤن کو اتنا زیادہ نہ دیکھ سکے اور پھر اس کو گاڑی میں جو کہ گاڑی سیکیور گاڑی ہے اس میں کراچی دو ملتکل گئے اس کے اندر اس کو ڈبل 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 ڈو تھی وائل ڈائف تھی چھیپا تھی اور کچھ ان کے رضاکار جو وائل ڈائف کے ہوتے ہیں جو کون ٹریننگ ہے کہ وہ اس طرح سے پھر شیر کو اسے لے کے کہ کیا بکرے کو لے کے جا رہے تھے کہ آپ دیکھیں اب اس کو ہم نہیں کہ سکتے اصل میں رائٹ ناو بھی وائل ڈائف والو کے پاس ایسا کیا کہت بوجود نہیں ہی تھا جو گاڑی ہم نے منگائی ہے وہ اسی طرح کی سیکیور گاڑی تھی چاروں طرف سے کہ اب اس کا اگر اللہ نگرے وہ کیچ تڑ بھی دیتا ہے تو باہر آنا ناممکن ہے اور سنگیورلی جو گاڑی تک رانسپر ہو جائے گا شکریہ تو شکریہ